کافروں نے کہا ایک عمر اور ہوتا ساری دنیا میں اسلام پھیلیا تھا اور میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اتنی عظیم ہستی ہیں جن کی سلطنت اسلام کے پھیلنے ہی کے ذریعہ بنی عمر بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں گورنر تھے مصر کے تو گھوڑ دوڑ میں ان کا بیٹے نے گھوڑا دوڑایا لوگوں نے بھی دوڑایا ایک عام آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا تو اس کو غصہ آیا عمر بن عیاس کے بیٹے کو اس نے اس کو مرنے شروع کر دیا تو اس کے باپ نے آ کر حضرت عمر کو فریاد کی تو ان باپ بیٹے دونوں ٹاٹ کے کپڑے پہن کر پہنچو میرے پاس گورنر مصر کو بلائی جا رہا ہے سارا مدینہ کٹھا گیا اس بچے کو بلائی ادھر آ اپنا کوڑا پکڑایا کمار اس کو اور اتنا مار کے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے وہ اس نے مرنے شروع کیا مرنے شروع کیا حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے کاش ابھی بس کر دے اتنا نہ مارے تو حضرت عمر نے کہا ماں نے تو آزاد جنا تھا بچوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا جو اس طرح حکومت کر کے گیا کھڑے ہوئے ممبر پر اسماؤو و اتعو لوگوں میری باز سنو میں کیا کہیں لگوں اور میری اطاعت مسلمان فارسی کھڑے ہو گئے لا نسماؤو ولا ندیر نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے تو ان نے کہا کیوں کہا یہ جو تیرا کرتا ہے یہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں بیت المال سے تیرا لمبا قد ہے تیرا ایک چادر میں کرتا نہیں بن سکتا یہ دو چادروں میں بنا ہے دوسری چادر تونے کہاں سے لی ہے پہلے اس کا جواب دو پھر ہم تیرا تیری بات سنیں کوئی بات شاہ تھا تو وہیں زوا کروا لیتا خلیفہ ہیں خلیفہ انہوں نے کہا عبداللہ کہاں ہے عبداللہ میرا بیٹا کہا جی حاضر کا ہوت بتا تیرے باپ نے یہ چادر کہاں سے لی ہے تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ چادر مجھے حصے میں ملی تھی میں نے اپنے اببا کو دے دی کہ ان کا ایک چادر میں پرتا نہیں سکتا تھا تسلی ہو گئی کہاں تسلی ہو گئی اب جو کہو گئے سنا جائے گا جو حکم دو گئے مانا جائے گا اس طرح پر حکومت کرنے کے بعد دس برس لگے حساب دینے میں میں اپنی جان کا حساب قسمتا موسیقی موسیقی یا خیر